نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں آج میں آپ کو جو بینکس ہیں ان کے باپ سے ملانا چاہتا ہوں بینکوں کا باپ ایسے آپ یوجلی بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں کتنا پرسنٹ ملتا آپ کو بھی آج تین پرسنٹ چار پرسنٹ اور آپ نے سوچا گا بھی کہ بینک کہاں رکھتے ہیں آپ کے پیسے کو بینک آپ کے پیسے کو رکھتے ہیں یہاں پہ بھارت پہ میں یہاں پہ دیکھئے دوستو یہاں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں آپ جتنا مرزی پیسہ رکھ سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں نیچے آپشن ہے انٹریسٹ اکاؤنٹ کا اس کے اوپر کلک کیجئے آپ اس میں آپ اپنا انٹریسٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جس میں کی انٹریسٹ کلکولیٹر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر جیسے آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو اس میں تین چار پرسنٹ بھی آج بڑھتا ہے تو یہ دیکھئے آپ جیسے آپ نے بینک میں اس میں ایک ہزار رپے جمع کروا دیا آپ نے تو میرنے کا آپ کو دس رپے بیاج پڑے گا تین میرنے کا تیس رپے چھے میرنے کا ساٹھ رپے اور سال کا ایک سو بیس رپے اور بینک میں یہی بیاج ایک میرنے کا کتنا پڑے گا تین رپے ہے نا دوستو فرق اور وہی اگر آپ نے دس جار رپے رکھا تو آپ کو ایک میرنے میں سو رپے بیاج ملے گا یہاں پر اور اگر آپ بینک میں رکھیں گے یہی دس جار رپے تو آپ کو کنہ ملے گا دوستو تیس رویہ پینتیس رویہ اور بینک والے آپ کا پیسہ یہی رکھتے ہیں اس ایپ میں یہاں سے آپ کو تین پرسنٹ نکال کے دے دیں گے اور باقی کا سات پرسنٹ اپنے لیے وہ رکھ لیں گے اور اس کی ایپ کی خاصیت بات بتاتا ہوں آپ کو یہ جیسے آپ نے ایک ازار رویہ رکھا تو ایک ازار رویہ اس میں میکسیمم آپ دس لاکھ رویہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں انٹرسٹ اکاؤنٹ میں یہ جیسے بہت بڑی بڑی کمپنیوں کا اکاؤنٹ تھا اس ٹائپ کا اکاؤنٹ آئی ہے یہ کہیں بھی آپ کھلا سکتے ہیں بھارت پہ مرچنٹ اکاؤنٹ آئی ہے جیسے آپ نے دس لاکھ رویہ رکھ دی دوستو تو آپ کو ایک مینے کا دس جار رویہ فری میں آنا شروع ہو جائے گا دوستو یہ جنون ہے پہ بینک سے دو گنا اور یہ کوئی شیئر مارکٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے نہ کوئی فراڈ ہے یہ ریل انکم ہے یہ اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ایسے ہی بھول رہا ہوں آپ کو میں پروف دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں نے یہاں پہ چیک کرنے کے لیے اس ایپ میں یہ کچھ پیسے جم جمع کی ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے جی آٹھ ہزار دوستو چودہ روپے میں نے اس ایپ میں جمع کی ہے تو مطلب اس ایپ میں میرے کو ڈیلی کا کتنا بھی آج مل رہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیلی کا مطلب ایک طرف سے مان کے چلیے آپ 3 ڈیلی کا میننے کا کتنا ہو گیا تیستیاں نبے اپروکسیمیٹ ہنڈرڈ روپیز مطلب دس جا رکھیں گے آپ تو میننے کا ہنڈرڈ روپیز اور یہ بلکل جنون ہے پہ دوستو میں نے سٹارٹنگ میں جب شروع کیا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے سٹارٹنگ میں 161 روپیز کیا تھے جمع 0.05% بھی آج بڑھا اب آپ کو میں ایک جار سے شروع کر کے بتاتا ہوں جیسے یہاں پہ تین جار روپے میں نے جمع کر دیا تو مجھے اٹھتی سو جمع کر دیا تو مجھے ایک روپے آ نو پیسے بھی آج ملنا شروع ہو گیا ڈیلی کا دوستو تو وہی دوستو اگر آپ اس میں دس جار روپے جمع کر دیتے ہیں اسی آپ میں تو آپ بہت ہی آگے تک جا سکتے ہیں آپ کو ڈیلی کا دس جار روپے مہینے کا سوری دس جار روپے بیٹھے بیٹھے ملے گا وہ دوستو دس جار روپے کافی بڑی انکم ہوتی ہے اور وہی آپ دس دس لاک روپے بینک میں رکھیں گے تو آپ کو کنہ ملے گا وہاں پہ تین جار ساڑھ تین جار پینتی سو روپے اور باقی کا ساتھ جار روپے بینک والے کہاں رکھیں گے اپنی جیب میں اور آپ کو اور بھی آفرس کے بارے میں بتانا جاتا ہوں اس کے اوپر چلے ہوئے گیٹ لون اپ ٹو پانچ لاک روپے اس میں آپ پانچ لاک کا لون کبھی بھی لے سکتے ہیں بیڈاٹ پیپر ورک یہ بہت ہی جنون ہے پہ دوستو ابھی کافی زیادہ ٹرینڈ میں چلے ہوئی ہے اور اس میں آپ گولڈ کے سکھے بھی جی سکتے ہیں جیسے آپ کی ٹرانجیکشنیں کافی زیادہ ہوتی ہیں تو آپ گولڈ اینڈ سیلبر کے یو آر ایک سو تیرہ ٹرانجیکشن ابھی پروم ارننگ گولڈ اینڈ سیلبر کوئنس اس میں گولڈ اور سیلبر کوئنس آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو یہیں پہ بیٹے بیٹے آپ جی سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ کی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے دوستو سبسکرائب کر دیجئے چینل اور دھنیواد جائے ہند جائے بہر دوستو